ایک عجیب روایت نظر سے گزرتی ہے کتب حدیث میں جو بخاری مسلم کی شرطوں پر بھی اترتی ہے صحیح ابن حبان میں موجود ہے ایک صحابی ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی ہوا پتہ کیا مدینے میں ایک یتیم بچہ باز لے لکھا اور باز لے لکھا ایک صحابی تھے ان کا بھی خجوروں کا باغ تھا اور ساتھ ایک اور خجوروں کا باغ تھا اب ان کا ارادہ بنا کہ میں اپنے باغ میں نہ دیوار پیدا کرلوں دیوار مارلوں تو وہ جو ان کا پڑوسی تھا نا اس کے باغ کا خجوروں کا ایک درخت ان کی دیوار کے اندر آتا تھا اس کی خواہشیں ہوئی کہ یہ بھی کبھی مجھے مل جائے تو میری دیوار ذرا سیدھی ہو جائے گی اس شخص سے کہا یار یہ میرے آتھ بیچ دے کہنے لگا میں نے نہیں بیچ لی ایک درخت میں نے نہیں بار بندے آڑ جاتے لگے وہ صحابی یا وہ یتیم بچہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دیوار ٹیڑی ہو جائے گی اور پھر میں پیسوں سے خریدنا چاہتا ہوں آپ میری سفارش کر دیں کہ یہ ایک درخت مجھے دے دے تاکہ میں اپنی دیوار ذرا سیدھی کرلوں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھلا کے اس شخص سے کہا کہ میاں یہ تم اس طرح کرو یہ شخص کوئی قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا کوئی جبر نہیں کرنا چاہ رہا اور ہم بھی جو تمہیں پوچھ رہے ہیں وہ بھی اس دائرے میں پوچھ رہے ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ کام کریں گے تم اس طرح کرو کہ تم اپنا ایک درخت اس کے ہاتھ بیچ دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کرلے اللہ اکبر وہ شخص نے کہا جی میں نے اس کو بھی کہہ دیا ہے اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں میں نے نہیں بیچنا اپنا یہ درخت حضور نے بھی فرمایا اب اسلام سخت ہی کرتا نہیں حضرت ابو دہدہ نے جب یہ دیکھا نا کہ یہ حضور کو انکار کر رہا ہے اور حضور کی چاہت ہے ایک درخت کی ابن حبان میں موجود ہے دیگر کتبیں حدیث میں موجود ہیں حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس شخص کا بازو تھامہ سائیڈ پہ لے گئے کہنے لگے اس کے ہاتھ نہیں بیچتا تو میرے ہاتھ بیچ دے تمہیں پتہ ہے میرے پاس ایک باغ ہے پورا کا پتہ ہے کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے میرے باغ میں چھ سو درخت ہے تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ اس باغ میں میں نے گھار بنایا ہوا ہے تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اس میں بہترین قوے سجائے ہیں سارے شہر میں میرے باغ کی شورت ہے اس نے کہا تم کتنے پیسے لوگے باغ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں لینا تم میرا باغ رکھ لو اور ایک درخت دے دو جو مدینے والے رسول نے مانگا ہے وہ ایک درخت بس مجھے چاہیے ایک درخت جیم جان دا کچھ بسا نہیں اے جان یار نو دیتے ازاد ہو جاؤ اس سے دل دہن فساد سارے دل دل بر نو دیتے شاد ہو جاؤ بس وہ ایک جو میرے نبی کو پسند آ گیا ہے وہ تو دے دے بس بات ختم ہو گئی اس نے کہا یہ کون سا سودہ ہے فرما یہ مان کا سودہ ہے تیری سمجھ میں آئے نہ آئے مجھے غرض نہیں لیکن تو لیتا ہے اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں تیار ہوں آپ وہ ایک درخت لے لیں اور یہ باغ مجھے دے دے حضرت ابو دہدہ آئے کہنے لگے سونیا آپ کی چاہت تھی نا ہم نے نہ کبھی کترے پہ گوھر کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری چھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اور سانو قید سجن دا گینہ آئے اوہ جینج رکھے ایسا اونج رینہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پسند آ گیا میں نے خرید لیا میرے معابود نے نظر اٹھائی پھر کریم فرمانے لگے ابو دہدہ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے رب نے جنت میں بڑے درخت لٹکا دیئے تیرے لیے بڑی خجوریں لٹک رہی ہیں کمال ہو گیا حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ باغ کے اندر نہائش تھی کھار آئے اور آ کے اپنی بیوی سے کہنے لگے ولی معنیس بچوں سبیت جلدی جلدی باہر آجا میں نے باغ بیش دیا بیوی حیرت سے کہنے لگی یہ باغ بیش دیا جس میں گھار تھا کاروبار تھا بھٹیے بیچا کہنے لگے پہلے سن تو سہی میں نے بیچا کس عوض ہے کہا کس عوض بیچا ہے کہا میں نے حضور کی رضا کے عوض بیچ دیا میں نے جنت خرید لی ہے موسیقی 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 موسیقی